مزمیل یاسین ومود سرطاہا کیا کیا نئے لقب سے مولا نے فکار السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم سامعین مناظرین مفتی عالمگیر دانش یوٹیوب چینل پر آپ سبھی دوستو احباب کا خیر مقدم اور تیدل سے استقبال ہے آج کی خاص ویڈیو کا عنوان ہے اشرم کارڈ بنوانا جائز ہے یا نہیں دراصل ہماری انڈین سرکار گاہے بگاہے کوئی نہ کوئی یوجنہ پیش کرتی رہتی ہے کچھ یوجنہ تو عقید و مذہب سے پاک ہوتی ہے اور کچھ یوجنہ اسلام مذہب اور اسلامی عقیدہ اور اسلامی عائلی مسائل کے معارض و مخالق ہوتی ہیں ان دنوں ایک سرکاری یوجنہ چل رہی ہے اشرم کارڈ بنوانا بلا تفریق و مذہب اور بلا تفریق ملک لوگ بڑی تعداد میں اشرم کارڈ بنوا رہے ہیں اور ہمارے مسلم سماج کے بھی کثیر تعداد میں لوگ لالج میں آ کر اس فتنے کا شکار ہو رہے ہیں افسوس ہوتا ہے اس وقت جب سرکاری یوجنہ کو سمجھے بغیر اور اپنے موقع علمائے کرام کو مفتیانے کے رعی اعظام سے جواز اور عدم جواز کا حکم معلوم کیے بغیر اندھا دھند اندھے بہرے گنگے بن کر یوجنہ حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں جبکہ ہمیں ہر یوجنہ کو لینے سے پہلے اپنے معتبر علمائے کرام سے معلوم کرنا چاہیے کہ یہ یوجنہ جو ان دنوں لانچ ہوئی ہے اور لوگ اختیار کر رہے ہیں ہم مسلمانوں کے لئے اختیار کرنا اور اپنانا درست ہے یا نہیں بہرے کیف دھیر ساری زرکاری یوجنہوں میں سے ایک یوجنہ اشرم کارڈ بنوانا ہے اسلام نقطہ نظر سے یہ کارڈ بنوانا جائز ہے یا نہیں دوستو یہ بہت اہم ویڈیو ہے خود بھی دیکھئے سنیے اور دوسروں تک اسے شیئر کیجئے تاکہ اس بڑی لانت سے ہر مسلمان بچ سکے اشرم کارڈ کے بنوانے سے متعلق ام المدارس ازرہ ہن دار العلوم دیوند کے دار الافتاہ میں استفتاہ بھیج کر معلوم کیا گیا کہ اشرم کارڈ بنوانا جائز ہے یا نہیں دار الافتاہ کے موقع مفتیان کرام نے استفتاہ کے موافق جو صحیح جواب دیا وہ آپ خود بھی دیکھئے اور سنیے اسکرین پر استفتاہ اور فتوہ دونوں لگا دیا گیا ہے پہلے آپ استفتاہ کا عنوان دیکھئے یہ ہے اشرم کارڈ بنوانا جائز ہے یا نہیں استفتاہ کا عنوان ہے اشرم کارڈ بنوانا کیسا ہے سوار ہے سرکار کی طرف سے جو اشرم کارڈ بنائے جا رہے ہیں جن کے ذریعے کوئی بھی سرکاری یوجنا حاصل ہوں گی کیا ان کو بنوانا چاہیے جبکہ ان میں بیمہ پالیسی بھی شامل ہے کہ اگر مشارق کسی حادثہ کا شکار ہو جاتا ہے تو درخواست کرنے پر سرکار کی طرف سے معاوضہ دیا جائے گا نیز اگر کوئی بنوالے اور معاوضہ کی درخواست نہ دے تو کیا حکم ہے یہ ہے سوال اب جواب سنیے اشرم کارڈ بنوانے میں جب بیمہ پالیسی بھی شامل ہے تو چونکہ بیمہ پالیسی سود اور فیمار یعنی جوا ہر دو سے مرکب ہوتی ہے اور یہ دونوں چیزیں اسلام میں حرام ہیں اس لیے مسلمان کے واسطے ایسا کارڈ بنوانا جائز نہ ہوگا اور اگر یہ کارڈ سرکار کی طرف سے بن رہے ہیں اور اس میں آدمی کو کوئی رقم جمع نہ کرنے پڑے اور نہ اس طرح کا معاملہ کرنا پڑے تو پھر اس کی گنجائش ہے واللہ آلم بسواب دار لفتہ دار لولون دے بند سامحین ہم نے کل ہی ایک معتبر غیر مسلم شخص سے اشرم کارڈ کے بارے پوچھا تو انہوں نے برجستہ کہا کہ اشرم کارڈ میں بیمہ پالیسی شامل ہوتی ہے سال میں دو مرتبہ رقم جمع کرنا پڑتا ہے ایک مرتبہ ساڑھے بارہ روپے اور ایک مرتبہ ساڑھے تین سو روپے اور یہی بیمہ پالیسی کی صورت ہے اس لیے ہر مسلمان کو اس قسم کے کارڈ بنوانے سے بچنا چاہیے دوستو جہاں تک سوال اور جواب کا مسئلہ ہے اور شرعی نقطہ نظر ہے تو یاد رکھئے ہم مسلمانوں کے لئے سودی کاروبار سے سودی اجناوں سے حد تل انکان بچتے رہنا چاہیے کیونکہ اسلام میں سود کا لینا دینا یہ سب حرام ہے اور اس سے اللہ تعالیٰ پوری ان امت مسلمہ کو بچنے کی توفیق انایت فرمائے بھرے کیف جو سوال ہے اس کی روشنی میں جواب دیا گیا کہ شرم کارڈ بنوانا مسلمانوں کے لئے جائز نہیں ہے دوستو زیادہ سے زیادہ اس ویڈیو کو شیئر کیجئے کیسے لگی ہماری یہ ویڈیو اور دعوال علوم دیوند کا فتوہ آپ کو کیسا لگا کمنٹ کر کے آپ اپنی رائے ضرور تحریر کیجئے کمنٹ باکس میں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ